بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنا سیلف پہ implement کیے ہوئے جو رولز ہیں جن کو میں نے خود اپنی ذات پہ implement کیا ہے اور میں نے ان سے بہت زیادہ اچھے ریزلٹس حاصل کیے ہیں یہ میرا دو سال کی میند کا نچوڑ ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پہ یہ میں نے فارمولیز لگائے ہیں اب میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پہلی تو چیز یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈپریشن اور انزائٹی سے کوئی انسان کبھی بھی نہیں نکل سکتا میرے چینل پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن اور انزائٹی سے نکل کے باہر آئے ہیں میں اپنی بات نہیں کرتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بور رہا ہوں تو وہ جو لوگ ہیں وہ تو جھوٹ نہیں بور رہے اٹلیس ان کی بات کو سنیں اور ایک دفعہ عمل کرنے کی کوشش کریں اگین میں بات کروں گا اللہ سے محبت کی پانچ وقت کی نماز کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فولو کرنے کی جو جو لوگ میرے اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں ویڈیو کو آگے فردر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا کومنٹ باکس میں اظہار ضرور کریں دوستو جو انسان پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ ڈپریشن اور انزائیٹی میں کم سے کم آتا ہے اور جو اس کی ڈپریشن اور انزائیٹی ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے اگر آپ 100 دیز لگاتار پانچ وقت کی نماز پڑھیں قرآن پڑھیں تو آپ کی یہ پرابلم کافی حد تک کم ہو سکتی ہے یہاں میں آپ کے ساتھ ایک حدیثِ قدسیہ شیئر کروں گا اے ابن آدم ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اگر تُو نے کیا وہ جو میری چاہت ہے تو میں دے دوں گا تجھے وہ جو تیری چاہت ہے اور اگر تُو نے میری چاہت کی مخالفت کی تو میں بٹکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اس حدیثِ قدسیہ سے آپ کو ہر چیز واضح مل رہی ہے کہ اگر آپ اللہ کی چاہت کے مخالفت جائیں گے تو پھر بے سکونی سی کیفیت میں ہو جائیں گے دوستو اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے ان کے سلیپنگ پیٹرنز کو فولو کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا پہلا پہر جو تھا وہ قیام میں گزارتے تھے اور اس کے علاوہ جو رات کا آخری پہر تھا وہ عبادت میں گزارتے تھے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم پورا دن سوتے ہیں پھر بھی ہماری جو نیند ہے وہ پوری نہیں ہوتی اچول میں ہمارا جو کیمیکل ایم بیلنس ہے وہ ہوتا ہی بیلنس پرفیکٹ سلیپ سے ہے اور پرفیکٹ سلیپ جو ہے وہ میجر انگریڈینٹ ہے آپ کی نیرو ٹرانس میٹرز کے ایم بیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے تو پرفیکٹ سلیپنگ پیٹرن ہوتا کیا ہے اور کس طرح اس کو آپ گین کر سکتے ہیں نمبر ایک دوستو یہ ہمارے گلت اگمت ہے کہ ہم ایٹ آر سلیپ لے لیں فور آر سلیپ لے لیں یا سکس آر سلیپ لے لیں تو ہماری سلیپ بھی ناف ہو جائے گی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہماری جو نیچر ہے اس کے ساتھ دوستی ہے اگر ہم رات کے اندھیرے میں نین نہیں لیں گے تو سورج کی اجالے میں جتنی مرضی نیند لے لیں یا رات کے پچھلے پہر میں جتنی مرضی اچھی نیند کر لیں ہماری نیند کا ایم بیلنس ٹھیک سے بیلنس نہیں ہوگا جب بھی عشاء کی نماز ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد ہمارے مائنڈ کا جو نیرو ٹرانس میٹر میلٹونن ہوتا ہے اس کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے وہ اس چیز کی انڈیگیشن ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی سونے کی تیاری کرو تو آپ بھی ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد سارے کام ترک کر کے سونے کی تیاری کریں دوسری چیز اب لوگ پوچھیں کتنے گھنٹے کی سلیپ پیٹرنز کو فولو کرنا چاہیے میرے حساب سے اگر آپ اس کے بعد اپنے آپ کو بیزی کر لیتے ہیں انگیج کر لیتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں ایچل میں انسان کام کے لیے بنایا ہے آرام کے لیے یا بیٹھنے کے لیے نہیں فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز کے بعد فورٹی منٹ سے لے کے ون آر جو ہے وہ آپ رننگ کریں ایکسرسائز کریں اس کے بعد ایک گلاس آپ نیم گرم پانی پیئیں نیم گرم پانی جو ہے وہ ہماری پوری باڈی کو ہیل کرتا ہے ہمارے ڈائیجسٹیف سسٹم کو ہیل کرتا ہے ہمیں ایکٹیو کرتا ہے ہمارا ہمارے ہیدھر علمیاں ہے کہ کھانے پینے کی کوئی ترتیب نہیں سونے کی کوئی ترتیب نہیں اب آپ ہر حال میں صبح ساتھ سے لے کے ساڑھے ساتھ بے تک آپ ناشتہ کر لیں دوپہر کو دس گیارہ بجے کے قریب کوئی نہ کوئی پھل کا استعمال کریں ایک سے ڈیٹھ بجے کے درمیان آپ دوپہر کا کھانا کھائیں اور شام کو چار سے پانچ بجے کے درمیان آپ ڈرائی فروٹس لے سکتے ہیں ڈرائی فروٹس میں آپ بادام لے سکتے ہیں پستہ لے سکتے ہیں کاجو لے سکتے ہیں اور اکھروٹ لے سکتے ہیں اچھا کوشش کریں کہ یہ بہت زیادہ نہ لیں اور گرمیوں میں اگر آپ لیں تو پانی میں تھوڑے در ڈپ کر کے لیں اور اگر آپ سردیوں میں لیں تو آپ تو ویسے ہی لے سکتے ہیں اس کے علاقے دوستو شام کی ایک گھنٹہ آپ لگاتار شام کی ووک لازمان کریں سات سے ساڑھے سات بجے کے درمیان آپ کھانا کھا لیں رات کے کھانے کے بعد چالیس منٹ ووک کریں اور ہر کھانے کے بعد تیس سے چالیس منٹ لازمان ووک کریں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں پینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں گبرہت کے اٹھکانا شروع ہو جاتے ہیں اچھل میں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو آپ کا سٹمک ہے وہ ایسیڈک فارم کر رہا ہے آپ کا سٹمک جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹائم پہ کھانا کھائیں آپ کا ٹائم پہ کھانا کھانا بڑا ضروری ہے ہمارے ادھر ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ ہم کھانے کے فوراں بعد چائے پیتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں کھانے کے فوراں بعد نہ تو چائے پیئیں نہ ہی سگرٹ پیئیں سگرٹ تو ویسے بھی نہ پیئیں سگرٹ تو انسانی جسم کے لیے انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے اگر چائے پی نہیں ہیں آپ نے تو 30 منٹ کا بریک لے کے آپ چائے پیئیں اور دوسرا کھانے کے ساتھ آپ پودینے کی پتیوں کا زیادہ استعمال کریں پودینے کے پتے اتار کے رکھ لیں آپ اور جیسے جیسے آپ نوالہ کھاتے جائیں کم از کم دس پتے جو ہیں وہ ہر کھانے کے ساتھ آپ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے جو آپ کے میدے میں کم سے کم تضابیت بنے گی اور آپ کا میدہ بھی انشاءاللہ ٹھیک سے کام کرے گا اور کھانے کے بعد بیٹنی کی عادت کو چھوڑ دیں واغ کریں کام دندہ کریں اپنے آپ کو بیزی رکھیں اللہ نے انسان کام کے لیے بنایا آرام کے لیے نہیں بنایا دوستو واغ ہماری لائف میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اس لیے میں نے آپ کو ٹو ٹائم واغ کا کہا ہے اور آپ اس کو لازمن اپنے پیٹرن میں جو ہے وہ ایڈ کریں اور اس سے جو ہے وہ آپ کو کافی بہتری محسوس کرے گی دس روپے ہی کریں روز صدقہ کریں صدقہ جو ہے وہ انسان کے اوپر جو آئی ہوئی بلائیں ہیں ان کو ٹالتا ہے اور ہمیشہ سب کو ماف کرنا سیکھیں ہمارے ایدھر بہت بڑا عالمیاں ہیں کہ کسی کی کوئی بات بری لگ جائے اس کی وجہ سے اپنا کھانا پینا حرام کر لیتے ہیں سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا ایکچل میں میں نے بہت سے لوگوں کی ڈپریشن اور انسائٹی کی وجہ دیکھی ہے نیگٹیوٹی کہ جی فلاں بندی نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا ہم بھی اس کے ساتھ وہ کریں گے نہیں یار ایسا نہیں اسے ماف کرو فورگیو اینڈ فورگیٹ اس پالیسی پہ آپ کام کریں بلا دیں اور دن میں تین ٹائم آپ کا لانگ بریتھنگ کرنا بڑا ضروری ہے ایک تو صبح بیٹھ پہ جب ہاں ایک تو جب آپ بیٹھ پہ ہوں اور جب آپ دوپہر میں کوئی ٹائم فیزیبل آپ کو لگے اور رات کو جب آپ بیٹھ پہ جائیں لونگ بریتھنگ کا بیسٹ اور پرفیکٹ وے کیا ہے ناک کے ذریعے آپ سانس لیں لمبی اور مو کے ذریعے چھوڑ دیں پھر ناک کے ذریعے سانس لیں ٹوانٹی بریتھ ساپ کے صبح ہونے چاہیے ٹوانٹی دوپہر کو اور ٹوانٹی ہی رات کو ہونے چاہیے کانوں میں آپ ہنٹ فری لگا کے آنکھیاں بند کر کے ایسے بالکل ریلیکس ہو کے مسکراتا آپ کا موہ ہو اور سورہ رحمان کی پندرہ منٹ پندرہ منٹ روز سورہ رحمان کی آپ تلاوہ سنیں ریلیکس ہو کے ریلیکس کوشش کریں کہ یہ کام آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں تاکہ آپ کی نین جو ہے وہ بہت زیادہ ریلیکس ہو رات کو سونے سے پہلے آپ ایک ڈائری لیں اس ڈائری پہ آج کے دن کی دس پوزیٹیوٹی کو تلاشیں اچول میں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر صرف نیگٹیوٹی تلاشتے یار یہ نیگٹیوٹی تلاشنے کا دوسروں کا کام ہے آپ اپنا کام کریں آپ اپنے اندر پوزیٹیوٹی تلاشیں لوگ کہتے ہیں جی ہمیں موٹیویشن نہیں ملتی ہمیں پوزیٹیوٹی نہیں ملتی اللہ کے بندے ہمارا دماغ ایسا ہے کہ ہم جسے اس کو جس ڈائری کشن میں لگا دیں گے یہ اسی ڈائری کشن میں بابنا شروع کر دے گا تو بہتر ہے کہ آپ اسے اپنے اندر پوزیٹیوٹی تلاشنے کا کام کریں نیگٹیوٹی تو دنیا تلاش ہی رہی ہے ٹین لائنز آپ ریگولر لی بیسس پہ لکھیں آج کے اپنے دن میں جو پوزیٹیوٹیو لگی آپ کو ٹین لائنز نیگٹیوٹیوٹی جو بھی تھی ان کو نہ فوکس کریں ان کو نہ اگنور کرتے جتنا آپ نیگٹیوٹی پہ فوکس کریں گے آپ کا یہ مائنڈ اتنا ہی نیگٹیوٹی آپ کو دکھائے گا تو بہتر ہے آپ پوزیٹیوٹی کی طرف رہیں پوزیٹیوٹیو چیزوں کو تلاشیں ٹین لائنز لکھ کے کہیں اللہ تیرا شکر ہے میرا آج کا دن بہت اچھا تھا میرا کل کا دن اس سے بہترین ہوگا اے اللہ میرا کل کا دن اس سے بہترین ہوگا تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میرا کل کا دن اس سے بہترین بنا دے دوستو یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر ہنڈرڈ ڈیز آپ ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں بلی می آپ ڈیپریشن اور انزائٹی سے ففٹی پرسنٹ سے لے کے ہنڈرڈ پرسنٹ تک سکیل میں کسی نہ کسی مقام پہ آپ ضرور جو ہے وہ اپنے آپ کو پائیں گے کچھ لوگ تو شاید ایک مہینے میں ہی ٹھیک ہو جائیں لیکن ایک چیز کا یاد رکھئے گا یہ عادت آپ نے ریگولرلی بنا لینی ہے میں بھی ایسا ہی تھا جب میں دو سال لگے مجھے ڈیپریشن اور انزائٹی سے باہر آنے میں تو میں ٹھیک ہو جائے تھا کبھی کبھی تو بالکل ٹھیک ہو جائے تھا میں کہتا ہوں لو جی اب تو کبھی ڈیپریشن اور انزائٹی نہیں آئے گا وہ ایک دن اٹیک ہوتا تھا میں کہتا ہوں لو جی اب تو میں کبھی صحیح نہیں ہوں گا تو یہ ایک ٹرپ ہوگا آپ کے ساتھ کبھی آپ صحیح ہوں گے کبھی آپ نہیں صحیح ہوں گے تو آپ نے روٹین پر کنسسٹ رہنا ہے روٹین کو فولو کرتے رہنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ویدین ہنڈرڈ ڈیز آئے جائے گا انشاءاللہ جو لوگ کہتے ہیں کبھی ڈیپریشن اور انزائٹی سے باہر نہیں آتے ہیں میرے کہنے پر ایک بار اپنی ہنڈرڈ اٹیک پرشن لگا دو یقین کرو انشاءاللہ ہنڈرڈ ڈیز میں تمہاری لائف بدل جائے گی زندگی میں وہ چین محسوس کرو گے جو پہلے کبھی نہیں ہوا انشاءاللہ ٹرسٹ می آزما کے دیکھو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے صحت و تندرستی دے ہر انسان کو کسی بھی طرح کی ڈیپریشن اور انزائٹی یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی بیماری ہے اللہ تعالیٰ اسے دور رکھے اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم